اسلام علیکم ناظرین کے بھی نیوز کی مارننگ قبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حکان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاز کا طریقہ ہمارے اہم موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو کاروان کے رکن اسمبلی نے کاروان حلقے میں ترقیتی کاموں کا معنی کیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کو رکن پارلیمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر ایم آئی ایم کے کاروان رکن اسمبلی کاؤسر مویدی نے جیچ ایم سی ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی ڈی ایس ایس پی ڈی سی ایل کے ساتھ کاروان حلقے میں نانا لگر ٹولی چوکی لنگر ہاؤس اور گول گنڈا ڈیویجن میں ترقیاتی سرگرمیوں کا تفصیلی معنی کیا صبح گیارہ بجے سے کاروان ایم ایل ایم نے چھ گھنٹے کے موینے کے دوران جیچ ایم سی کے تمام اہدداروں کو جاری ذریعہ التوا کاموں کو تیز کرنے کی ہدایتی اور اہدداروں کو پورے کاروان حلقے کے تمام مقامات سے سارا کچھرہ اٹھانے کی اطلاع دی انٹومالوجی ٹیم نے یقین دہانی کہی ہے کہ شاتن جھیل میں جراسم کش کا عدویات کا چھڑکاؤ کیا جائے گا بلکہ پور نالا حکیم پیٹ کنٹا اور آس پاس کی علاقوں بشمل گھر گھر مچھروں کا عدویات کا چھڑکاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس موینے کے دوران اے آئی ایم ایم کاروان ایم ایل اے کے ساتھ مجلسی کاروان حلقے کارپوریٹرز ایڈیا یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکنان موجود تھے ملک میں منکی پاکس کے معاملات کے پیش نظر حکومت چوکس ہو گئی ہے اسی کے ایک حصے کے طور پر نالا کنٹا کے فیور اسپتال میں چھتی سے بستروں پر مشتمل منکی پاکس وارڈ خائم کیا گیا ہے بیرن ملک سے آنے والے افراد جن میں منکی پاکس کے علامات ظاہر ہوتی ہیں انہیں براہ راست ائرپورٹ سے یہاں لائے جائے گا مشتبہ شخص کے خون پیشاب اور گلے سے پانچ قسم کے نمونے اکھٹے کر کے گاندھی اسپتال بھیج جائیں گے اگر نتائج کے بارے میں شکوک ہیں تو نمونے دوبارہ پونے بھیج جائیں گے فیور اسپتال کے سبرنڈینٹ ڈاکٹر کے شنکہ نے کہا ہے کہ بیماری کی تشکت ہونے پر اس وارڈ میں خصوصی علاج فرہم کیا جائے گا تلنگانہ کے کئی پرائیوٹ انجنئرنگ کالجوں میں فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے تلنگانہ میں انجنئرنگ کورسز کے لیے سب سے زیادہ فیس سی بی آئی ٹی ہیترباد میں ہوگی جو تلنگانہ کے پرائیوٹ کالجوں میں انجنئرنگ کورسز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں آئیتہ تعلیم سال سے اپنی تعلیم کے لیے زیادہ ادائیگی کرنی ہوگی تلنگانہ داخلہ اور فیس ریگلیٹری کمیٹی جو ریاست بھر کے ایک سو پچھکٹر کالجوں میں انجنئرنگ کورسز کی فیس مخرق کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں اس نے سالانہ کم از کم فیس مخرق کی ہے آنے والے تعلیم سال سے تلنگانہ کے پرائیوٹ کالجوں میں انجنیرنگ کورسز کی کم از کم فیس 45 ہزار سالانہ ہوگی ریاست میں انجنیرنگ کورسز کی سب سے زیادہ فیس چیتنیا بھارٹی انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ہوگی کیونکہ تی اے آر سی نے فیس مقرر کی ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے سالانہ ایک اور ماروروف کالج مہتمہ گاندھی انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں فیس ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے سالانہ مقرر کی گئی ہے نیا فیس دھانچہ تعلیم سال دو ہزار باویس تیویس سے شروع ہونے والے تین سالوں کے لیے لاغو ہوگا کانگریس کے عراقین پارلمنٹ نے نیشنل ہیرارڈ کیس میں سونیا گاندھی سے انفوسمنٹ ڈیلیکٹوریٹ کی پوشتات سے قبل مخالف ان کے خلاف ایجنسیوں کے غلط استعمال پر پارلمنٹ کے دونوں اہوانوں میں ہنگا مارائی جاری ہے لوگ سبھا میں ارکان نے ناربازی کی اور سونیا گاندھی کی تصویر والی تختیاں لہرائی کر ناراض کی کا اظہر کیا لوگ سبھا میں گورف گوگوئی اور مریکم ٹیگون نے اس معاملے پر تحریک التواق کے نوٹس پیش کیے لوگ سبھا کی کاروائی کا آغاز ہوتے ہی آج کانگریس ارکان پارلمنٹ نے دختیاں لہرائی اور ناربازی کرتے ہوئے ویل میں پہنچ کے لوگ سبھا سپیکر اومبرلا نے ناربازی کے درمیان ہی وقف سوالات کی کاروائی چلانے کی کوشش کی لیکن ہنگا مارائی جاری رہی لگاتار ہنگا مارائی کے درمیان لوگ سبھا کی کاروائی کو ملتوی کر دیا گیا ادھر آج سبھا میں کانگریس کے رکنے پارلمنٹ کیسی وینو گوپال نے ملک میں مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال کا حوالہ دیتے ہوئے نوٹس پیش کیا جسے موطل کر دیا گیا خیال رہے کہ کانگریس صدر سونیا گاندھی نیشنال ہیرالڈ کیس کے سلسلے میں ایڈی کے سامنے پیش ہونے گئی ان سے جوائنٹ ڈیریکٹر ستے کے افسران کی ٹیم پوچھتاچ کر رہی جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کر اخراج جونئر کالیج فور گلز ریکنیز بی دی گورنیمنٹ آف ترنگانہ کورسی سفر مپی سی بائی پی سی 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 این ای می سی کورپرینٹ کالیٹی آف ایڈکیشن ریمارکی بل ریزلٹس ای ایفری گروپ ہائیلی قولیفائیڈ فیکلٹی ویل فرنیش کلاس روپس فولی ایکوپ سائنس لیاب سیکیور سی سی ٹی وی سر وائلنس ہریم ایڈمیشن سار ان پروگریس اخراج جونئر کالیج فور گلز محبوب کالنی روڈ آسیف نگر ہیدربا مہراشرہ ریاست میں اگلے چار سے پانچ دنوں تک مسلہ دھار بارش کا محکم موسمیات میں مطلق کیا ہے ریاست میں ایک بار پھر مسلہ دھار بارش شروع ہوگی مہراشرہ جولائی کے آغاز سے ہی بارش کی ذت میں ہے ریاست میں پندرہ سے بیس دنوں کے دوران زبردست بارش ہوئی وسیع بارش کے پائز کئی ازلہ میں سلابی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے بارش نے تھوڑا سے وقفہ لیا تاہم بھارتی محکم موسمیات نے ریاست میں اگلے چار سے پانچ دنوں میں شدید بارش کی واننگ دی ہے محکم موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست میں اکثر مقامات پر کبھی گبار مسلہ دھار اور دردمیان درجے کی بارشوں کی رولینس کرکٹ کی دنیا میں اپنی بین الاخوابی موجودگی کو مضبوط بنا رہا ہندوستان کے بعد رولینس نے جنوبی آفریقہ اور یو اے ای میں بھی ٹی ٹوینٹی لیگ کی ٹیمیں خریدی ہیں رولینس کے ٹی ٹوینٹی سکارڈ میں سب سے نئی ٹیم جنوبی آفریقہ کی کیپ ٹاؤن ہے جسے رولینس انڈسٹریز کے ممبئی انڈین برانٹ نے خریدا تھا اس کے ساتھ ہی رولینس کو تین ممالک میں تین ٹی ٹوینٹی ٹیمیں مل گئی ہیں رولینس فیملی میں جنوبی آفریقہ کی ٹی ٹوینٹی لیگ ٹیم کیپ ٹاؤن کا خیر مختم کرتے ہوئے نیتا امبانی ڈائریکٹر رولینس انڈسٹریز نے کہا ہے کہ میں رولینس فیملی میں اپنی نئی ٹی ٹوینٹی ٹیم کا استقبال کرتے ہوئے بہت خوش ہوں ہم ممبئی انڈینز کے مضبوط اور دل لگی کرکٹ برانٹ کو جنوبی آفریقہ جیسے ملک میں لے جانے کے لیے پرجوش ہیں ایک ایسا ملک جو کرکٹ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا ہم ہندوستانی کرتے ہیں جیسے جیسے ممبئی انڈینز کا عالمی کرکٹ میں قدم بڑھتا جا رہا اسی طرح کھیلوں کے ذریعے خوشی اور جوش پھیلانے کا ہمارا عظم بھی بڑھتا جا رہا رولینس جیو کے چیرمن آکا شمبانی نے کہا ہے کہ جنوبی آفریقی فرنچائز کے ساتھ اب ہمارے پاس تین ممالک میں تین ٹی ٹوینٹی ٹی میں موجود ہیں ہم کرکٹ کے ماحولیاتی نظام اور برینڈ ممبئی انڈینز میں اپنی مہارت اور تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں سعودی عرب میں اس موسم حج میں دس لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی واپسی اور جدہ سیزن میں لاکھوں زائرین کی شرکت نے دو ہزار بابس میں شعبے سیاحت کی بحالی اور فروغ میں نمائع کردار ادا کیا ہے ہوتل کے شعبے میں کام کرنے والی ایک مشاوٹی فورم کی رپورٹ کی مطابق زائرین عمرہ وہ حج کی مملکت میں آمد اور عمومی سیاحت کی سرگرمیوں میں زبردست تیزی سے سعودی معیشت کو نمائع فائدہ پہنچا ہے اور ہوتلوں کے مکینوں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں دگنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے کوویڈ نائنٹین کی وبا کی وجہ سے دو سال کے بعد بیرن ملک سے اس سال پہلی مرتبہ آزمین حج کی آمد ہوئی تھی گزشتہ دو سال کے دوران میں حکام نے صرف سعودی باشندوں یا مملکت میں مخیم تارکن وطن کو فریضہ حج کی اجازت دی تھی مشاوٹی فورم کولیورز انٹرنیشنل میں مینہ ریجن مشٹق عوسط اور شمالی آفریقہ کے شعبے ہوتل کے سربراہ اور کرسٹوفر کے مطابق سعودی عرب نے اس سال دس لاکھ غیر ملکی آزمین حج کا خیر مختم کیا ان میں زیادہ تر بیرن ملک سے آئے تھے انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اسلام کے دو مخدس ترین مقامات کی زیارت اس کا ملک کی سیاحت کی سنت پر پہلے ہی بڑے پیمانے پر مضبط اثر پڑا موسم حج سعودی عرب کے لیے زیوفل رحمان کی میزبانی کی بنا پر وخار اور سیاحت کا ایک بڑا ذریعہ ہے کولیورز انٹرنیشنل کے مینہ کے خطے میں ہوتلوں کے بارے میں پیشگوئی کے مطابق دوہزار باویس میں سعودی عرب کی سیاحت کی سنت میں نمائیہ بہتری آئی مکہ مکرمہ میں دوہزار اکیس کے مقابلے میں ہوتلوں کے کمروں کے مکینوں کی تعداد میں ایک سو چھ فیصد اضافہ متوقعہ اور مدینہ منورہ میں اسی فیصد اضافہ متوقعہ ہے یہ دونوں شہر قطعہ خلیچ میں سال با سال ہوتلوں پر خبزے کی شہرہ میں سب سے زیادہ اضافہ کی نمائندگی کرتے ہیں کولیورز کی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے انتہائی مقبول میلے موسمل ریاز نے دو مہینے کے دوران میں اٹھائیس سو سرگرمیوں اور تفریح پیشکشوں کے ساتھ سیاحت کی بہالی میں اہم کردار ادا کیا ہے مائدرس بابا آجم کان بینگاڑی ملک پیٹ ہائیدربا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے اسی کے ساتھ کے بیانیوز کا ماننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ